بھگوان ویشنوں کی ایک بھووے مندر مندر کے اندر گپت تہخانے ہزاروں سالوں کے بعد تہخانے سے جڑے دروازوں کو کھولا گیا تو کھلا سا ہوا ایک رہسے کا تہخانے کے اندر تہخانے ملتے چلے گئے اور ایسے کرتے کرتے چھے تہخانے کھول دیے گئے اس کے بعد پتہ چلا ایک ساتوں دروازہ بھی ہے مگر کسی سے بھی اسے کھولنے کی ہمت نہ ہوئی آخر کیوں دوستو یہ سب سن کر آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کسی انٹرسٹنگ مووی کے بار میں بتا جا رہا ہے پر دوستو یہ کوئی ایڈونچرس یا پھر رہسے میں بھی فلم کی سکرپٹ نہیں بلکہ ایک سچی کہانی ہے جی ہاں آپ نے سی سنا کیرل میں استیت پدما ناب سوامی مندر ایک ایسا رہسے میں مندر ہے جس کے چرچہ کیول بھارت میں ہی نہیں بلکہ پھر ویشو میں ہوتی ہے رہسے کے ساتھ ساتھ اپنی سمپتیوں کے لیے بھی یہ مندر اکثر سورخیوں میں رہتا ہے یہ ہندو دھرم کے سبی مندروں میں سب سے زیادہ سمپتی اور دھروہر والا مندر مانا جاتا ہے اتحاس میں اس مندر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس مندر کو چھٹی شتابدی میں 53 کور کے راجاؤں نے بنوایا تھا جس کا ذکر نوی شتابدی کے گرانتھوں میں بھی ہوتا ہے مانتا یہ ہے کہ یہ مندر لگ بھگ پانچ ہزار سال پرانا ہے جب ماناو جاتی کلیوگ میں پہنچی تھی اور مندر کے انفراسٹریکچر کو دیکھا جائے تو مانا جاتا ہے سولوی شدی کے 53 کور کے راجاؤں نے اس کی ستھاپنا کی تھی سن 1750 میں راجہ مارتنڈ ورما اور ان کے پورے راج گھرانے کے لوگوں نے سویم کو اس مندر کا داس گھوشد کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی 53 کور راج گھرانے پوری طرح سے بھگوان کو اپنا جیون اور سمپتی سمرپت کر چکے تھے 1947 تک 53 کور کے راجاؤں نے اس راجے میں راج کیا تھا آزادی کے بعد سرکار نے بھی اس مندر کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا بلکہ راجہ مارتنڈ ورما کے پریوار اور ونشج کو دے دیا آج شاہی پریوار کے ادھین ایک پرائیویٹ ٹرسٹ اس مندر کی دیکھبال کرتی ہے مندر بھگوان وشنو کو سمرپت ہے اس مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 53 کور کے مہاراج نے یہاں بیش قیمتی سمپتی چھپا کر رکھی تھی تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو یہ خزانہ کام آئے ان کا عدیش تھا کہ اسے کوئی نہیں کھولے اور اس مندر کو بند کر دیا جائے پھر کسی نے بھی دروازے کو کھولنے کی ہماکت نہیں کی انہوں نے مندر میں سات گپت تہخانے بنوائے تھے اور ہر تہخانے سے جڑا ایک رہسے میں دروازہ بھی بنوائے تھا تاکہ اسے کوئی آسانی سے کھول نہ سکے تو چلی آج بات کرتے ہیں وہی رہسے میں دروازوں کے بارے میں ہزاروں سالوں سے بند پڑے اس مندر کو 2011 میں سپریم کورٹ سے آدیش لے کر سرکار نے مندر کے دروازوں کو کھولنے کا نردیش دیا دروازوں کو کھولنے پر ایسی ایسی باتوں کو پتا چلا جس سے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اس مندر میں سات دروازے ہیں سرکار کے آدیش کے انسار سات میں سے چھے دروازوں کو کھول دیا گیا دروازہ کھولنے پر لوگوں کی آنکھیں مانو چون دیا گئی لوگوں نے دیکھا سبھی تہخانے سونے اور ہیروں کے زیورات سے لدے ہیں دوستو ان خزانوں کے انمانت لاغت ایک لاکھ کروڑ روپے ہے قیمت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کتنے خزانے ہوں گے اپنے اسی دھرہور اور سمپتی کے کارنی مندر دوہزار گیارہ میں خوبصورکیوں میں تھا تو دوستو چھے دروازوں کے پیچھے کیا تھا یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا اب بات کرتے ہیں ساتویں دروازے کے بارے میں آخر ایسا کیا تھا ساتویں دروازے میں جسے آج تک کوئی نہ کھول سکا سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک کے بعد ایک چھے تہکانے کھول دیے گئے جب کرمچاری ساتویں دروازے کے پاس پہنچے تب دیکھا ایک بھوے کی وارڈ ہے جس کے اوپر دو بڑے بڑے ناگ کی بھوے آکرتی بنی ہوئی ہے ایسے لگ رہا تھا مانو یہ دونوں ساں بھوان وشنو کے اوتار ناگ ہے جو اس تہکانے کی رکشہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی دروازے کھولنے کی کوشش روک دی گئی وہاں لکھا بھی تھا کہ اگر کسی نے دروازہ کھولا تو بڑی مصیبت آ جائے گی لوگوں کو ہمت نہ ہوئی کہ یہ دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کرے اور سبھی کرمچاریوں نے اپنے ہاتھ پاؤں روک دیے اب سوال یہ ہے کیا آج تک کسی نے بھی اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی جی ہاں جگیا سے بھرے کچھ لالچی لوگ اس دروازے کو کھولنے کی کئی بار کوشش کی مگر سبھی لوگ یا تو مارے گئے یا پھر کچھ بولنے کی لائک ہی نہیں رہے کتھاؤں کے انسار بتایا جاتا ہے کہ ایک بار کئی لوگوں نے ساتھویں دروازوں کو کھولنے کی کوشش کی مگر سب کے سب ساپ ڈسنے کے کارن مارے گئے عورت اور سپریم کورٹ کے جج ٹی پی سندر راجن جنہوں نے دروازہ کھولنے کا عدیش دیا تھا ان کی ایک آئیک موت ہو گئی لوگ کہتے ہیں ان کی اکال مرتیو اس دروازے کا ابھی شاپ ہے اتحاسکار اور سیلانی ایملی ہیچ نے اپنے کتاب ٹراؤن کور اگائیڈ بک فور دے وزیٹر میں اس مندر کے دروازے سے جڑا سنسمرن لکھا ہے وہ لکھتی ہے کہ سال انیس سو اکتیس میں اس کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ہزاروں ناغوں نے مندر کے تحکانے کو گھیر لیا اس سے پہلے انیس سو آٹھ میں بھی ایسا ہو چکا ہے اس کے بعد یہ سوال اٹھے کہ زمین کے بھیتر کیا یہ رکشک سانپ صدیوں سے رہ رہے تھے جو ایک سکریہ اٹھے یا کوئی گپت جگہ ہے جائیں سانپ رہتے ہوں ایملی ہے جو کہ ایک مشہور اتحاسکاروں سیلانی ہیں اپنی کتاب ڈراغن کو رگائٹ بک فور دو وزیٹر میں پادم ناب سوامی مندر کے بارے میں لکھتی ہیں اور ویسے آج تک کسی نے ان سانپوں کو اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا نہ نکلتے دیکھا ہزاروں ناغوں کی ہونے کا کارن پتا نہیں چل سکا یہ دروازہ لکھڑی کا بنا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اسے کھولنے بند کرنے کے لیے کوئی سانکل نٹ بولٹ زنجیر یا تالہ نہیں ہے یہ دروازہ کیسے بند ہے یہ ویجیانکوں کے لیے ابھی تک رہسے بنا ہوا ہے مانا جاتا ہے اس دروازے کو منتر کے اچارن سے بند کیا گیا ہے دروازے پر بنے دو وشال سانپوں کی آکرتی کو دیکھ کر یہاں نمان لگایا جاتا ہے کہ یہ خاص منتر سرپ بھاشا میں ہوگا یا پھر اسے ناغ پاشم جیسے کسی منتر سے باندھا گیا ہوگا اور اب گرود منتر کے اچارن سے اسے کھولا جا سکے گا بڑے بڑے سنیاسی پندیت اور سادھوں میں سے کسی کو بھی اس منتر کا اچارن نہیں آتا کہتے ہیں اس ویدی میں اگر ایک بھی چوک ہوئی تو انارت ہو جائے گا یہی کارانے کہ آج تک اس کے اوپر منتر اچارن کا پریاز بھی نہیں کیا گیا لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اندر ایک بہت بڑا سانپ ہے اور شاید اس کے موں سے آگ نکلتی ہو کبھی کبھی دروازے کی پیچھے سے سمدر کی لہرے جیسی آوازیں ہوتی ہیں پرنتو آج تک کسی نے بھی سٹی کا انمان نہیں لگایا کہ آخر ساتویں دروازے کے پیچھے کیا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اندر کچھ ایسا ہے جو بھگوان وشنو سے جڑا ہے اور اس لئے ہو سکتا ہے بھگوان وشنو ہی نہیں چاہتے کہ کوئی اس دروازے کو کھولے مندر کے گرب گرہ میں بھگوان وشنو کی وشال مورتی ویراجمان ہے بھگوان وشنو کے اس بھوے اکرتی کو دیکھنے کے لئے ہزاروں بھکت دور دور سے یہاں آتے ہیں اس پرتیمہ میں بھگوان وشنو شیش ناغ پر شیعن مدرہ میں وراجمان ہے مانتا ہے کہ تیرواننت پورم نام بھگوان کے انت نامک ناغ کے نام پر رکھا گیا دوستو کیرل میں بھگوان وشنو کی وشرا موستہ کو پدم ناغ کہا جاتا ہے اور اس روپ میں وراجد بھگوان یہاں پر پدم ناغ سوامی کے نام سے مشہور ہے یہی کاران ہے کہ اس مندر کا نام پدم ناغ سوامی مندر رکھا گیا اس مندر کے آس پاس کا نظارہ تو دیکھتے ہی بنتا ہے ایک طرف خوبصورت سمدر تٹھا ہے اور دوسری طرف یہ پہاڑوں سے گھیرا ہے مندر کی کائے اتنی وشایل ہے کہ اس کے اندر ایک یا دو تل نہیں بلکہ پورے سات منزلہ اونچا ہے اس مندر کے دیواروں پر ایسی مہین کاریگری کی گئی ہے کہ آپ کے آنکھیں ٹھہری نہیں سکتی مندر میں ایک سوڑن ستم بھی بنا ہے جو مندر کے خوبصورتے میں اضافہ کرتا ہے مندر کے گلیارے میں انیک ستم بھ بنایا گئے ہیں جن پر سندر نکاشی بھی کی گئی ہے جس کے بھویتہ میں چار چاند لگا دیتی ہے دوستو اس مندر کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مندر میں گھسنے کے لئے ایک ڈریس کورڈ بنایا گیا پوریشوں کے لئے دھوتی اور مہلاؤں کے لئے ساڑی کوئی بھی وقتی اگر اس ڈریس کورڈ کو فالو نہیں کرتا تو اسے مندر کے اندر جانے نہیں دیا جاتا دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں مگر اس مندر میں گھسنے سے پہلے وہ دھوتی اور ساڑی پہننا نہیں بھولتے دوستو یہ تھی اس مندر کی کہانی جو آج تک سلج نہیں پائے اس دنیا میں نے جانے اور کتنے رہسے چھپے پڑے ہیں جسے آج تک کوئی سلجانی پایا اسے میں اسے ایک رہسے ہے یہ مندر بھی ہے دنیا میں بک آف میسٹریز میں اس مندر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اس مندر کے ساتھ میں دروازے کی پیچھے کیا ہے یہ جاننے کا اُتصکتا ہر ایک بھارتیے میں ہے مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پاہر کیا ہے ہو سکتا اس مندر کے پیچھے کوئی ایسا راستہ ہو جو کئی اور ہی جاتا ہو کئی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس مندر کے پیچھے ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں بھگوان یا پاتال لوگ تک پہنچا سکتا ہے یا پھر اگر آپ کو یہ سٹوری کسی ہالیوڈ فلم کے جیسی لگتی ہے تو آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ دروازے کی پیچھے ایسا کوئی ینتر یا پھر ٹیکنالوجی ہوگی جس کے مدد سے آپ کسی اور ہی دنیا کسی اور ہی پلینٹ یا پھر گیلیکسی میں پہنچ سکتے ہیں خیر جو بھی ہو دروازے کی پیچھے کا ایرے سے ہمیشہ دلچسپ ہی رہے گا دوستو اگر اس مندر کو زبردستی توڑا گیا تو یہ مندر ڈہ جائے گا اور نہ ہی آج تک ایسا کوئی پرخیات پروشی یا مہیلا کو ڈونڈا گیا ہے جسے وہ گرود منتر کا اچارن اور ویدی سہی طریقے سے معلوم ہو جس کی مدد سے دروازے کو کھولا جا سکے اس لئے اب شاید ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ جب بھگوان وشنو کے اچھا ہوگی تب ہی ہم اس مندر کے رہستے کے بارے میں جان پائیں گے